اسلام علیکم دوستو اللہ وصلح علیہ سیدنا محمد وعلا علیہ سیدنا محمد وبارک وسلم کروڑ درود اسلام حرد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ان کے آل پر جو دوستو ہمارا سفر شروع نے لگا سواد کے لیے یہ دیکھ لیں ہم بیسک جو سمان ہے وہ سارا ہم نے رکھا ہے پانی ہے چٹائی ہے میرے اپنے موبائل کے اکسیسریز ہیں ہمارے جو چینل کے اسمار سمان ہے وہ رکھا ہے اس کے علاوہ یہ اب اپنے بیگ ہیں میں حرم اور رائم میرے دو بیٹے اور سارے سواد کے ڈور پر جا رہے ہیں سمان رکھ رہے ہیں اکسٹرازات ہمارے پاس چادریں ہیں اور کمبل وغیرہ بھی ہیں ساری چیزیں ہم رکھ رہے ہیں کھانے پینے کا سمان ہے سرانے ہے سلنڈر ہے یہ سب چیزیں ہم نے گاڑی میں رکھی ہیں اور بیسک جو نیسیسری ہوتی ہے ایک ڈور کے لیے وہ ساری چیزیں ہم نے اس میں رکھ لی ہیں اور اس کے بعد ہمارا سفر شروع نے لگا ہے میرے وغیرہ کرم چادر کھانے پینے کا شروع کا سمان یہ ساری چیزیں ہم نے رکھ لی ہیں ٹینچ رولپنڈی ٹینچ بٹا سے ہمارا سفر کا آغاز ہوگا صبح سات بجے کا وقت ہے اور ہم پیزریہ موٹر وے سوات اور سوات سے پھر آگے دیگر جو ہماری دسٹینیشنز ہیں کپین جب ہے اور بیرین کلام یہ سارا سفر ہم آپ کو دکھائیں گے یہ ویڈیو تو شروع ہو گی ہے لیکن میری آپ سے درخواست ہے کہ جن دوستہ نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا برائے بربانی ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل اپشن پر کلک کرتے ہوئے آل نوٹفکیشن کا بٹن آنٹ کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا میسیج آپ کو مسئول ہوتا رہے تو چلتے ہیں جی ویڈیو کے جانب آپ بھی دیکھیں عوض باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ ذی سخور لنعاز وما کن لہو مکرنین و انہا الہ ربنا لمنقلبون آمین اجماعین برحمت کا یار رائمین جی دوستو ہمارا سفر اب شروع ہو گیا ہے راول پنڈی سے اور ہم سواد کے لیے جا رہے ہیں تو اس وقت ہم اپنے علاقے ٹنچ بٹا رہا اور پنڈی کینٹ سے چلے ہیں اور اس وقت ہوا چاہتا ہے پورے سات بجی ہیں اور یہاں پر میں میں اپنی گاڑی کا جو میٹر ہے وہ زیرو کر رہا ہوں اور دیکھیں گے کہ ہم نے یہاں سے چلے ہیں تو کتنا سفر تحقی ہے کہاں تک گئے ہیں اور یہاں دیکھتے ہیں کہ ہمارا یہ پٹرول پاپ نیا کھل ہے ادھر سے پٹرول بھی ابھی ہم ٹلوانے لگے ہیں جی دوستو پٹرول کی ٹنکی فل قرار ہی ہے ہم نے اور اس کے بعد ہمارے سفر کا آغاز ہو گیا اور یہ شاور روٹ جو مین ہماری روٹ ہے اسے ہوتے ہوئے ہم موٹر وے چوک کی جانے پڑھ رہے ہیں یہاں پر ابھی رشیہ بہت زیادہ لیکن موٹر وے چوک سے ہم لیفٹ ٹرن کریں گے اور موٹر وے پہ چڑھ جائیں گے اور موٹر وے پہ چڑھنے کے بعد اس کا جو پہلا ہمارا پشاور والا ٹرن ہے جو کہ ائرپورٹ اور پشاور دونوں جانب جاتا ہے جیسے ہی وہ رائی ٹرن کریں اور وہاں سے پھر ہم پشاور موٹر وے پہ چڑھیں گے اور پھر وہاں سے آگے جہاں تک جائیں گے وہ بھی آپ کو ساتھ ساتھ بتاتے چلیں گے دوسرے کی کوری ایم مجیر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آرالپنڈی سے جانا چاہ رہے ہیں تو برائے مربانی صبح نماز پڑھ کے فورا نکلیں یا پھر نو بجے کے بعد کیونکہ پھر دفاتر اور سکولز کا جو راش ہوتا ہے اس کا آپ کو سامنا نہیں کرنا پڑے گا اور بڑے سانی سے آپ بہت جلدی اس موٹر وے موٹر پہ پہنچ جاتے ہیں یہ دیکھیں جی یہ لکھا ہوئے پشاور اور ائر بوٹ ہے پشاور ہے لہور ہے یہ ساری جو موٹر وے کی جانب جو راستہ جا رہا ہے اسی روڈ سے جاتا ہے اور یہ انیشل سٹیج پہ یہاں پر کافی ساری لوگ کھڑے ہوتی ہیں سفاریاں کھڑی ہوتی ہیں تو بڑی گاڑیاں بھی کھڑی ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے روڈ بلاکٹ کا اصل جو مسئلہ ہے وہ اس وجہ سے ہوتا ہے تو چلتے ہیں آگے دیکھتے ہیں پھر کیا ہوا جی آجے دوستو دیکھ لیں ہمارا ایم ٹیک نہیں لگا ہوا تو ہم ایم ٹیک پہلے لگوانے کے لیے یہ سائیڈ پہ جا رہے ہیں اور یہاں پر گاڑی ہم اپنے انجسٹڈ کرائیں گے اور ہم ایم ٹیک اس کا لگوانے کے لیے یہ ہم پہج رہے ہیں یہ آپ دیتے ہیں کہ یہ کتنی تیمہ لیتے ہیں اور کیا سمینہ پہلی گاڑیاں کو یہاں پر لانی پڑے گی اور یہاں پر لانے پڑے گی اور یہاں پر لاکھ ہے آپ نے انٹریٹر آنی ہے مجھ سے انہوں نے میرا اشناتی کارڈ اور گاڑی کی جو کافی ہے کارڈ آیا ہوا ہے وہ مانگا انہوں نے لگ گیا ہے اور جب بھی ہم آئیں گے کہیں بھی موٹر ڈے پہ مجھے پتہ لگا ہے کہ سواد تک تین چھو داسل پی یہ ٹوکن ہے اور دیکھیں کہ کتنے کاٹھیں اور کیا ہوتا ہے لیکن ہم ہزار پہ چمک رہا رہے ہیں دو سو کپی سو دے ٹیک آپ کا بڑھ گیا ہے اٹھ سو دو سو پی سی ٹیک ہے دوستو اب ہم ٹول بلازے کی طرف آگئے ہیں ایم ٹیک کی کوشش ناکام ہوئی ہے ایم ٹیک جن سے وہ جسٹڈ نہیں ہو رہا ہے کافی دیڑ لگے رہے کیونکہ ہمارا ٹائم ضائع ہو رہا تھا سات بچ کے انچانس منٹ ہو گئے تقریبا ہم بیٹس منٹ یہاں ضائع کیے اس کے بہوجود یہاں پر کوئی ٹیکنیکل مسئلہ تھا لیکن ساتھ انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ ایم ٹیک کے بغیر بھی گاڑیاں جا رہی ہیں تو چلے ہم بغیر ایم ٹیک کے اب جا رہے ہیں دیکھیں گے کیا ہوتا ہے جی دوستو ہمارا سفر شروع ہو گیا ہے اور موٹروے پہ ایم ٹیک کے بغیر انہوں نے ایک چٹ پکڑا دی تھی کہ وہ آکے جب آپ اتریں گے کسی کی جسٹنیشن پہ تو وہ چٹ دکھائیں گے اور آپ سے ٹول ٹیکس اتنا لے لیے جائے گا تو موٹروے پہ صبح صبح کا بڑا خوبصورت منظر ہے اور ہمارا جو آج کا سفر ہے سواد کے حوالے سے وہ شروع ہو چکا ہے اور اس میں جو ہماری دیسٹینیشن ہے وہ اس حوالے سے یہ دیکھیں گے پشاور، سوابی، حسن عبدال یہ سارا ہم پشاور موٹروے کی جانب چل پڑے ہیں اور جب ہم پشاور موٹروے کی جانب چڑے ہیں تو اس سے پھر ایک جگہ ایسی آئے کہ وہاں سے ہمارا جو ٹرن ہے وہ سواد کی جانب ہو جائے گا اور وہاں سے ہم ٹرن کرتے ہوئے پھر سواد موٹروے کے اوپر چٹ جائیں گے یہ تین روہ جنسی ہے جو موٹروے ہے یہ مین ہے اس کے بعد دو روہ موٹروے پہ ہم آ جائے گے یہ دیسٹینیشن جس سے ہم گزر رہے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں آگے جس وقت ہم ٹرن کریں گے وہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے کہ اس وقت ہم وہاں سے ٹرن کرنے لگیں تو چل دیں ہم اپنی ویڈیو دیکھتے ہیں جی دوستو اب ہم موٹروے کے اس حصے پہ پہنچ کی ہیں کہ جہاں سے اب ہم نے سواد موٹروے کے اوپر چڑھنا ہے تو ابھی ہم نے گاڑی آستہ کر لیا ہے کیونکہ آگے ٹرن آر ہے دیکھتے ہیں کہ یہ کتنا دور ہے یہ آگے ٹرن آپ کو نظر آئے کا ہے اور ہم اب دکھائیں آپ یہ آگے ٹرن آر ہے جی چکدہ رہا سواد کا تو دیکھیں اس پہ اب ہم نے اترنا ہے جی دوستو اب ہمیں در پہنچ کی ہیں اور اب ہم نے یہ اس پہ سواد موٹروے کے اوپر ہم چڑھنے لگے ہیں اور ہم دکھائیں دیکھیں کس در سے چڑھنا ہے ہم نے تاکہ لوگوں کو آئیڈیا ہو جائے اور یہ کار میرا فیال ہے اب نہیں جائے گی ہم نے جاننا ہے تو یہ آگے پچڑھنے لگی ہیں یہ چکدہ رہا سواد ویلکم اور یہ آٹر رے آگے جی جی ہم اسے ٹرن پلازے پہ پنڈی سے آئے تھے تو ایک سو چالیس روپے ان کو دینے ہم نے اور پھر آگے دیکھتے ہیں کہ آگے کیا سہین ہوتا ہے جی ابھی یہ ایک جھٹ کر کے جی دوستو ابھی اب یہ صاحب نے دیکھیں کہ سواد ویلکم ٹو سواد موٹر وے آگی ہے اور ابھی ہم اس سواد موٹر وے پہ چڑھنے لگی ہیں یعنی کہ چار تو چکے ہیں لیکن یہ ٹور پلاز ہے انٹری پوائنٹ ہے ہم نے اجھے سینٹر ہون ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ یہاں پر کیا چٹ لیتی ہیں یا کیا ہوتا ہے وہاں سے چٹ ملی تھی اور یہاں وہ چٹ دینی پڑے کی یا جو بھی ہے آپ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے یہ چٹ اب کیا کرنی ہے آگے یہ کار دینے ہیں تو یہ سواد جب اتریں گے کارڈے کتنے پیسی ہوں گی ایک سو ساکتہ ایک سو ساکتہ جی جناب اس وقت سواد موٹر وے پہ ہم پہنچ چکے ہیں اور یہ مین جو ہماری پنڈی سے پشاور موٹر وے وہاں سے ہم نے کپٹر شہر خان انٹرچینج سے سواد تو چکدرہ کے جانے پہ ہم نے موک کر دی ہے اور یہاں پر ہم سفر کرتے ہوئے اب ہم جہاں پر یہ سواد کی موٹر وے ٹرل سے گزرتے ہوئے ختم ہوگے وہاں سے ہم اتریں گے اور وہاں سے اتر کر پھر آگے ہم مینگورہ کا سفر تیہ کریں گے ہماری جو ویڈیو آج کی ہے یہ ہم آپ کو جو ڈیٹیل بتا رہے ہیں یہ ساری رولپنڈی سے سواد کیسے جانا ہے سواد موٹر کے اوپر کیسے چڑنا ہے اس کے بارے میں پھر ایسے اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ سواد سے پھر ہم آگے جانگے وہاں پر کیسے گئے کنکنٹ روڈز کے اوپر سے گزرتے ہوئے گئے تو یہ ہمارے ٹرائول بھی لاگ ہے مجھے امید ہے کہ یہ ہماری کوشش آپ کا پسند آئے گی تاکہ ہمارے جتنے بھی جانے والے دوست باپ ہیں انہیں آئیڈیا ہو کہ آپ نے جو سفر کرنا ہے وہ کیسے کرنا ہے اور کہاں کہاں سے گزر کر جانا ہے سواد موٹروے کی خوبصورتی اس کے ٹرنرز بھی ہیں آگے ٹرنر آنے والی ہیں یہ سامنے نظر آگئی ہے اور ٹرنرز کتنی ہیں یہ بھی ہم آج آپ کو بتائیں گے یہ پہلی ٹرنر ہے جس کے میں سے ہم گزر رہے ہیں یہاں پر تھوڑی سی یہ تیات کریں کہ ایک لی گاڑی سے پچھلی گاڑی کی جنسی وہ سپیس ہے اس کو بقرار رکھتے ہوئے پچھلی گاڑی کے پیچھے چلے اور دوسرا اس میں لائٹس ہوئی رہت ہوتی ہیں لیکن بڑے آرام اور تعمل سے اس کی سپیڈ لیمٹ بھی دی ہوئی ہے کہ آپ تیس چالیس کی سپیڈ یا حد پچاس کی سپیڈ ہے تو یہ سپیڈیں مارنے کی ضرورت نہیں یہ گاڑی والا سپیڈ مار رہا ہے آپ آرام سے جائیں اور انجائے کرتے ہوئے جائیں اس ٹرنر کو یہ ہماری پہلی ٹرنر تھی اس میں سے ہم گزر رہے ہیں اور اس ٹرنر کے بعد ایک دام سے جب باہر نکلتی ہیں تو ایک زبرتس قسم کا احساس ہوتا ہے نظر آتا ہے کہ سامنے پھر پہاڑ ہے اور پہاڑوں کی خوبصورتی ہے اس کے بعد سیکنڈ یہ ٹرنر نہیں ہے یہ ایک سٹ اپ بنائے گیا کیونکہ اوپر سے لینڈ سلینڈنگ بہت زیادہ ہوتی تھی تو اس کے لیے ایک کرب بنائی گئی ہے اور اس کرب بھی ٹرنر ٹائپ ہے لیکن یہ مسنوی ٹرنر سے آپ کہہ سکتے ہیں اورجنل ٹرنر نہیں ہے یہ پہاڑ میں سے نہیں گزر رہی ہے اور اس کا شلٹرپ نے آگیا ہے تاکہ لینڈ سلینڈنگ کی وجہ سے گاڑیاں کو نقصان نہ ہو اب اس کے بعد پھر یہ ٹرنر آئی ہے اور یہ اس کو دو نمبر ٹرنر دیا گیا نام جو پہلی تھی وہ تین نمبر تھی یہ دو نمبر ٹرنر ہے اور یہ ٹرنر بھی چھوٹی چھوٹی ٹرنر ہے کوئی اتنی زیادہ بڑی ٹرنر نہیں ہے اور اس ٹرنر میں سے آپ گزر کر پھر آپ دوبارہ جب باہر نکلیں گے تو ایک اور طرح کا خوبصورت نظارہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا جیسی آپ اس میں سے نکلتے ہیں اس کے بعد پھر یہ ٹرنر نمبر ایک میں سے آپ گزریں گے اور ٹرنر نمبر ایک بھی اس کا بھی کوئی دورانیاں اتنا زیادہ نہیں ہیں نارمل سی ٹرنرز ہیں بنسبت اس کے کہ وہ جو ٹرنر آمدران کا آگان جاتے ہوئے ازارہ موٹروے پہ آتی ہے وہ کافی لمبی ٹرنر ہے تو یہ تین ٹرنرز اس روڈ کی سواد موٹروے کی خوبصورتی میں بہت زیادہ اضافہ کرتی ہیں موٹروے کی وجہ سے راولپنڈی سے سواد جانے کا جو راستہ ہے وہ بہت ہی شارٹ ہو گیا ہے اور آپ بڑی سانی کے ساتھ ہم راولپنڈی سے سواد موٹروے کے اوپر سفر کرتے ہوئے تقریباً ڈائی سے تین گھنٹے کے اندر اندر آپ سواد میں پہنچ جاتے ہیں اور یہ ڈائی سے تین گھنٹے ہم سواد میں درمیان تیار کی جا سکتا ہے اب ڈیبینڈ کرتا ہے کہ بعض لوگ بہت زیادہ سپیٹ مارتے ہیں اتنی سپیٹ نہیں مارنی چاہیے میں تو ایٹی اور ہنڈرٹ کی سپیٹ پر موٹروے پر آئے ہوں اور شاید یہ کچھ لوگوں کے لیے عجیب سا لگے کہ اتنی کام سپیٹ میں لیکن میری ایک اپنی عادت ہے جب بھی مسفر کرتا ہوں وہ اتنی سپیٹ میں سفر کرتا ہوں تو جی بالکل ٹرنل میں سے گزرتے ہوئے ہم نے لگی ہے اور اس ٹرنر کے بعد آپ یعنی کہ ایک پاڑ کے ایک جانب سے دوسری جانب تک آپ پوچھنے لگے ہیں اور سپیشلی بڑی ایکسائٹنگ مومنٹس ہوتی ہیں کہ جب آپ ٹرنل میں سے نکر رہے ہوں تو پھر ایک دم سے اندھیرے میں سے روشنی کا جو سفر ہے وہ بالکلی انیکس ہے اور بڑا زبرداست ہے ٹرنل سے جاسی ہم نکلے ہیں جی تو پھر ایک دم خوبصورت نظارے ہمارے منتظر تھے اور ان خوبصورت نظاروں کو دیکھتے ہوئے اب ہم اپنا سفر اگلا جاری رکھیں گے جی دوستو موٹر وے تقریباً اب انڈو نیلے کی ہے اور یہاں پر ٹول پلازا ہم نے ایک سو ستر پہ ادا کی ہے سین بی میں سے میس ہو گیا ہے وہ ہم آپ کو دکھا نہیں سکے کہ جب ہم نے پیمنٹ کی ہے بہر کیف ہم موٹر وے سے جب اتریں گے اور موٹر وے سے اتر کر پھر ہمارا جو سفر اگلا ہے وہ سوات کی جانے شروع ہو جائے گا اور یہاں پر ہمیں ایک بڑا انٹریسٹنگ سین ہمارے ساتھ ہوا جب ہم موٹر وے سے اتریں تو ہم کسی رانگ سائٹ پر نکل گئے تھے لیکن وہاں پر ایک اللہ کا بلا بندہ ملا جو کہ ادنان صاحب ہیں وہاں کے کسی میڈیکل کمپنی میں ہوتی ہیں انہوں نے نہ صرف ہمیں گائیڈ کیا بلکہ زبردستی ہمیں ناشتے کے لیے ایک خریبی اوٹل میں لے گئے وہاں پر ہم سب نے ناشتہ کیا ادنان صاحب بہت شکریہ یہ ادنان صاحب بیٹھے میں میرے بیٹے رائم صدیق کے ساتھ ہم نے ان کی ویڈیو کلپ بھی بنایا ہے اور عرم رائم میں نے ادنان صاحب نے پھر صبح صبح یہاں پر ناشتہ کیا چنے تھے کوئٹا ہٹل کے اور ساتھ املیڈ بنوایا تھا انہوں نے پراتھے تھے چائے پی اور بڑا زبردست ناشتہ اور ہمارے سفر کا آغاز جو پہلی ہمیں سواد میں پاکستان زندہ بات پاکستان پرندہ بات اگلی ویڈیو لازمی دیکھی گا